اسلام کو ناظرین اردو پوائنٹ لائیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث خالد بھٹی آج کی ہماری سپیشل مہمان ایک بڑی ہونہار بچی ہے جن کا نام ہے ستارہ بروج اکبر کم عمری میں خدادہ صلاحیتوں سے پاکستان کا نام روشن کرنے والی ستارہ بروج اکبر کا تعلق پنجاب کے اسمندہ شہر چنیوڑ سے ہے جہاں تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے برابر لیکن ان بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے باوجود ستارہ بروج نے عالمی سطح پر کئی ریکارڈ قائم کیے اور وطن عزیز کا نام روشن کیا آپ نے دس سال کی عمر میں او لیولز کا امتحان پاس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا پھر چند سال کے بعد تیرہ سال کی عمر میں اے لیولز کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اور عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اور یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا بلکہ ستارہ نے آئیلز جس کم انٹرنیشنل لینگویڈ ٹیسٹنگ سسٹم کہتے ہیں میں نو میں سے نو بینڈ لے کر عالمی سطح پر ایک اور منفر ریکارڈ قائم کر دیا اور اس کے بعد پھر دنیا کی کم ترین سیڈیفائیڈ انٹی منی لانڈرنگ سپیشلیس کا عزاز بھی اپنے نام کیا اسلام علیکم ستارہ والیکم السلام ستارہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنی بڑی بڑی کامیابیوں کے حصول کو کیسے یقینی بنایا ایسی طرح میں جتی ہے تو اس کی فیلر کے تھو ایک سٹیپنگ سٹون تھا ٹورڈ سکسس اور الحمدللہ اس کے بعد لیکن سکول آپ کے لیے کیسے چیلنگ تھا ایک ستارہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی آپ دوبارہ سے ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے ریکنیکٹ کریں میرے خیالے کچھ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ دوبارہ سے ریکنیکٹ کریں ناظرین ہمارے ساتھ ستارہ بروچ اکبر موجود ہیں چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے اور کہتی ہیں کہ پاکستان کو سرف کرنا چاہتی ہیں مسلسل بیک ٹو بیک ایک کے بعد ایک ریکارڈ چھوٹی سی عمر میں او لیولز اس کے بعد پھر اے لیول کر کے تیرہ سال کی عمر میں ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا پھر یہ سلسلہ یہیں پہ نہیں رکا بلکہ اس کے بعد اپنی کوشش کو اپنی سٹرگل کو جتو جہد کو جاری رکھا اور آئیلز میں انٹرنیشنل انگلیش لینگویج سسٹم میں نو میں سے نو بینڈ لے کے ایک اور عالمی ریکارڈ کام کر دیا اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے ابھی یہ سارے سلسلے جاری ہیں کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ستارہ کے ساتھ ہمارا رابطہ دسکنیکٹ ہو گیا تھا ستارہ آپ کی پکچر نہیں آ رہی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ جلدی سے دسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے ریکنیکٹ کریں کیونکہ لیمیٹیڈ ٹائم کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ کافی ساری باتیں کرنی ہیں ناظرین آپ کے پیشنس کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہی گا کیونکہ آج کے پروگرام میں آپ کے لیے ہم بہت ہی مفید اور اچھی اچھی اور موٹیویشنل انفرمیشن لے کے آ رہے ہیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ جلدی سے ستارہ بروچ اکبر کے ساتھ دوبارہ سے ہم رابطہ قائم کر سکیں ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا پوسیبل ہوا اتنی چھوٹی زومر میں اتنے بڑے بڑے ریکارڈ آپ نے کیسے قائم کیے کیا موٹیویشن آپ کے پیچھے تھی کس نے آپ کو بھگ اپ کیا کس نے آپ کو کس طرف کس طرح سے یہ سارے معاملات کو لے چاہرے ستارہ بہت شکریہ آپ کا آواز آ رہی ہے جی مجھے آواز آ رہی ہے جی اچھا میں آپ سے ان شورٹ پوچھوں گا کہ آئندہ کون کون سے ریکارڈ آپ بنانا چاہتی ہیں یہ ان شورٹ اگر پوچھوں کہ آپ بننا کیا چاہتی ہیں میرے پھر اسے ایم ریکارڈ بنانا نہیں رہا I want to become someone جو کہ انسانیت کی ملک کی قوم کی خدمت کر سکے and I want to be someone جو کہ اپنے ملک کے لیے ایک فائدہ مند وجود ثابت ہو سکے تو my aim always has been کہ I can learn as much اور پھر میں آگے یہ بھی share کر سکوں so I can bring change in my country اچھا نوبل پرائز لینے کے بارے میں کبھی سوچا کوئی ارادہ رکھتی ہے is it in your mind کہ at some stage اتنی اچھی آپ کے successful stories چل رہی ہیں تو نوبل پرائز کے لیے بھی جا سکتی ہیں خدا اللہ کی گھر میں کوئی کملی نہیں ہوتی ہمارے ہمیشہ گول انچے ہونا چاہیے ہیں تو میرے لیے جو شروع سے the idol that I've had in mind he was the first نوبل پرائز winner for Pakistan تو میرے دماغ میں I have a خواہش تو ہر انسان کی دعا بھی کرتا ہے تو جو میند جتنی انسان کرتا تو خدا اللہ اسی کے ساتھ سے اس کو دکھتا ہے تو دعا آپ کی چیئے آپ بھی کی جائے گا اور میں انشاءاللہ میند بھی کرتے گا اچھا اصل میں جب آپ اتنی زیادہ اپنے successes کی اتنی کامیابیاں نہیں اتنی چھوٹی عمر میں definitely بہت سارے لوگ تو خوش ہوتے ہوں گے لیکن there are certain people کے جو criticism بھی کرتے ہیں have you ever came across that situation کبھی criticism بھی ہوا اور always you got an appreciation اللہ اللہ majority obviously has been always positive اور شکر لکھا کام کی طرف سے بھی بہت خوشنہ اپزائیں ملی اور میں بھی ہمارے اپریشئیتی ہر سٹویشن میں there are some negative people لیکن میرے خیال سے اپنے بندے کی گول کے اوپر اپنے بندے کی گول کے اوپر آپ کے دعایں بائیں کی لوگ آپ کو نہیں نظر آتے اور انسان کا سب سے برا فیر یہی ہوتا ہے سب سے براہ خوف اس کو اسی بات سے بات ساکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا کرے گا اور وہ ہی ہماری greatest جو تے present بن جاتا تو جب ہم اس fear کو overcome کر لیتے ہیں تو آپ free ہو جاتے ہیں تو I have overcome that fear اور اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میرا aim جو ہے وہ میرے سامنے اور میں اس کی طرف دیکھتی ہوں بجائے اس کے کہ میں دیکھوں کہ لوگ کیا ہے بہت زیادہ motivational باتیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ہمارے ایسے نوجوان بچے کے جو زندگی میں کچھ کرنا جاتے ہیں ان کے لیے program بڑا فائدہ مند ہوگا مجھے بتائیں جب میری آپ سے پروگرم سے پہلے پری پروگرم ڈسکرشن ہوئی تو آپ نے css کے حوالے سے کچھ ذکر کیا تھا کیا css کے حوالے سے آپ سوچتی ہیں کرنا کیا چاہتی ہے css ہے میرے خیال سے ہم سب کے لئے it is an aspect or opportunity a change لانے کے لئے کسی بھی پاکستانی بچے کے لئے it's the first step towards being in a position of power جہاں پہ جا کے اپنے ملک کی خدمت کر سکو change لانے سکو for me I have aspired for the foreign services پاکستان اور اس کے لئے you have to go through the css exam unfortunately اس کے اندر کچھ technicalities or hurdles آ جاتے ہیں جو they are a barrier for those who want to do it اور unfortunately اس کے وجہ سے میں نہیں کر پا رہی but میری دلی خواہش ہے کہ میں کچھ اثر کروں اس کے قوم کی خدمت ہو سکتا which is the first step ستارہ on hurdles اور barriers کے بارے میں ہم ضرور آپ سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے before I forget a question school کے حالے سے بتا رہی تھی کہ school کی life آپ کے لئے بڑی challenging رہی کیسے challenging school کی life رہی school نے ظاہری باتا ہے آپ کو اچھا school ملا تو آپ نے اتنے اچھے record time کیے تو challenging کیسے تھی آپ کے life school والی I have اس کو clarify کرنے کے لئے I have been home school تو میری جو پڑھائی ہے self-taught ہے after the grade 3 so grade 3 سے I dropped out of school in the same year میں نے o level کے exam دی تھے school challenging میرے لئے اس لئے نہیں تھا I don't blame anyone in the school میری teachers بھی اچھی تھی وہ try کرتے نہیں but we have to see کہ ہم ایک check-in-the-box approach ہوتی ہے ایک چیچے کے سامنے ہم پوٹی بچے بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس تیچر کو میبی دینات ترین in that particular profession یا اس چیز کو تیچ کرنے میں تیچنگ ایک بہت اعلا پرپیشن تیس کے لئے proper you have training and all of those پاکستان میں خواستر میں شروع سے یہ رائے کہ آپ رتا لگاؤ جتنے سب سے ایک چیزہ دنمبر آئے آپ you're fixed on those things so I used to struggle with that اور میرا یہ تھا کہ جو چیز میں ایک دفاع پرلی I don't want to do that I don't want to study that again I want to move forward so اس کے وجہ سے there were some problems but alhamdulillah اس کے ترہو I found a better way اس اگزام دینے کے باد British council نے بہت ساری خاصلہ فائے کی they opened more doors for me اور اس کے ترہو alhamdulillah I've had the opportunity to go forward so every success یا failure جو بھی آپ کے لئے ایک لیے ایک لسن اگر آپ چیز میں آپ کو challenge ہوتا ہے یا struggle ہوتا ہے اگر آپ اسے کچھ سیکھ لیتے ہو اور آگے تو بیٹا کبھی life killer آپ کو failure بھی آیا کوئی کبھی ڈسکریج بھی ہوئی اس کے بعد ہم آپ کی css کے امدھان کے بارے میں بھی پوچھیں گے آپ سے تو ڈسکریج ہر کوئی انسان ہوتا ہے it's a human emotion ہمیں وہ emotion feel کرنے کی capability دی ہے اللہ نے اور وہ feel کرتے ہیں but ڈسکریج ہونے کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہارمان کے بیٹھیں ہارمان جو ہے میرے پیرنس نے نیچے منی ڈالی اور ہمیں سے خائر یہ ہی جاتا ہے کہ جو ٹھیک ہے if you feel down that's fine if you want to take a break that's fine but ہمیشہ اگر آپ کا ایک دریا ہے وہ ہمیشہ فلو کرتا رہتا ہے یہ نہیں کے دریا کے سامنے ایک جگہ for example if there's a landslide وہ آگے سے کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے and it keeps flowing تو اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی failure آجاتا ہے تو ایسی مشکل چیز آپ کے سامنے آجاتی ہے تو آپ دریا کی طرح بھی کرو اور آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لوں so you can keep moving forward اور اسی طریقے جو آپ کے اندر ساری you have fish inside you you have nutrients آپ کی responsibility so you have to keep going on to اسی طرح discouragement to you have to be like a بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی motivational باتیں چل رہی ہیں ایسے لوگ جو جدی ڈس آٹ ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی failure ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک lesson دے کے جاتا ہے تو سکول کے اندر پھر آپ سے upset بھی ہو جاتی تھیں بکاوز کچھ بچے ہوتے ہیں زہین ہوتے ہیں کچھ فتین ہوتے ہیں نورمال ہوتے ہیں تو teachers upset ہو جاتی تھیں اس وجہ سے آپ self studies کی طرف بھانا پڑھا کی سر سر جاتی ہوتے 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 سر کچھ بڑی اچھے باتے کرنی ہوتے آپ کی css کے گول کی طرف آئیں گے آپ نے کہ آپ css کر نا چاہ رہی ہیں کچھ hurdles ہیں کیا ہرڈلز ہیں css کرنا چاہیے آپ کو آپ بڑی مشہ سے زہین ہے فتین ہے کیوں نہیں کر پا رہی بیریئر کیا ہے css کے انتہان میں there are certain qualification rules after you go through those rules آپ application بیٹھ سکتے ہیں and then you can qualify for the exam میں css کے exam سے every other qualification criteria i do meet but ایک technical ہے rule number 3 part 1 میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی age at the time of examination 21 years ہونا چاہیے اور وہ cut off date ہوتی ہے 31st december last year تو کوئی بھی بچہ جو کہ 1999 کے بعد پیدا ہوا ہے وہ اس سال in the upcoming session in february they cannot give the css exam and since i'm born in 2000 i'm facing that difficult تو اس gap کی وجہ سے even though i meet all other qualification criteria in terms of education and everything i can't give css exam نہیں تو اس سلسلے میں آپ نے کہ کسی سے رابطہ کیا ہے کیا آپ نے حکومت پاکستان کو بتایا اپنی سارے جو آپ نے world records back to back records آپ نے کام کی ہیں پاکستان کا نام روچن کی ہے کیا آپ نے اس حوالے سے کسی سے بات کی ہے nobody is impressed یا آپ نے کسی سے بات کی کوئی جواب آیا آپ کو what is going on i have so i sent a letter to the prime minister on the 27th of july so there are three bodies that you can approach either prime minister can make an exception to the rules or you can allow making this is an exceptional case or you can change the rules a bit or you can allow FPSC federal public service commission or establishment division they can put forward recommendations i have approached all three of them اور میں نے ان سب کو لکھا تھا میں نے 27th july as i said i posted that letter مجھے 11th august کو reply آیا تھا کہ since this is something that is a part of ہمارے rules and regulations so جب تک federal national cabinet اس کے اوپر نہیں بیٹھتی اور پیسلا نہیں رہتی we cannot make any changes اور کیونکہ اب یہ date جو final submission کیا وہ quite close that cannot happen right now so i'll have to wait until the next session نہیں لیکن ستارا جب ایک طرف سے وہ کہہ نیشنل cabinet بیٹھے گی تو وہ اس چیز کو define کرے گی it's the rule basically تو آپ پھر بھی expect کر رہی ہیں کہ آپ کو وہ اس کے اندر کوئی leave آئے دے دیں تو آپ کو liberty دیں کیا کوئی ایسی examples موجود ہیں کبھی ایسا پہلے پاکستان میں exceptional case کے اندر ہوا ہے اگر تو ہوا ہے کسی اور کسی اور کیسے چھوٹ ملی ہے تو definitely میرا خیال ہے کہ پھر اس سوالے سے حکومت پاکستان کو ضرور سوچنا چاہیے کتنی talented بچی ہے تو have you got any examples جو آپ ہمارے اردو پانٹ کے ناظرین کو بتا سکیں بڑا فورم ہے میں امید کرتا ہوں کہ authorities تک بھی آپ کی بات پہنچے گی جی بالکل انشاءاللہ so i do have an example with me if you let me quote the case so this is Lahore high court case WP number 7572 slash 2016 جس میں miss Saima Salim کی case کی بات ہوئی ہے جن کی کیس میں rules میں exception کی گئی تھی so once she was being allocated CSS کی rules میں exception میں کی گئی تھی there was FPSC نے recommendation پیش کی تھی to the then prime minister mr. Yusuf Raghilani so this is 14th of March 2008 so اس کی basis پہ ان کو جو allocation rules میں چینج کیا گیا تھا تو اگر اس case میں exception سکتی اور اس طرح اور بھی cases ہوں گے تو if there are being exceptions made in such cases تو اس case میں بھی allow کی جا سکتی ہے آپ نے ان کو یہ جس کے آپ نے ہائی کوٹ کیا بات کریں جس case کا آپ نے ریفرنس دیا کیا آپ نے اپنی application کے ساتھ اس case کا ریفرنس نہیں put up کیا نہیں حکومت پاکستان کو I have آپ establishment discipline operations if you look at the ESTRA code you will find there it states quite clearly after the age of 18 it is not only restrictive it excludes qualified candidates so this is a rule that makes absolutely no sense this exception is made if they give the exception that is right but even if the exception isn't made we need to remove these rules because we speak to that کیوں پوٹ کرتے ہیں even in the css rules if the upper age limit is let's say 28 or 30 آپ کو two years کی upper age limit میں relaxation دیتے ہیں لیکن lower age limit میں ہم کیوں نہیں رہتے ہیں so if اگر تو یہ ہے کہ qualification کی criteria پہ آپ کو بولے کہ آپ کی qualifications ہمارے criteria نہیں then i would understand but age ہوتے ہیں ایک بہت simple اور it's nonsensical matter کہ انسان کی qualification پہ جانا چاہے ہیں اس کا merit کا بحث ہے age کوئی merit ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس case کے اندر آپ کو special authorization دیے دی جائے تو اس سے کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی i don't think کہ اس طرح کوئی بھی i'm not asking کہ مجھے کسی کا حق کھا کے مجھے دے دیا جائے اور بھی اس طرح کے بہت سارے بچے ہوں گے who are qualified who want to give this and css کی case میں تو it's actually a bit funny when you think about it کیونکہ ابھی آپ کے exam ہوں گے پھر آپ کے result آنے میں ایک سال لگے گا then you train and then by the time you get to actual government service ڈین سال تک بھی بن گزر چکے ہیں so even if you're 21 by the time you get to government service you're going to be 24 تو اس سے کسی کا حق نہیں جائے گا بلکہ میرے خیال سے it is going to be an example for other people اور اس طرح باقی پاکستانی بچوں کے لئے بھی opportunities کھولے گی ہم کہتے ہیں کہ ہم women in education we want to set examples تو ایک example بنانے کا موقع ہوتا ہے حکومت پاکستان سے اردو پوائنٹ کے فورم کے اوپر بھرپور اپیل ہے بتا رہی ہیں ستارہ بروج اکبر کس قسم کے cases پہلے بھی موجود ہیں انہوں نے ایک case کا reference بھی دیا کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کو عمر کے اندر exception دے دی جائے کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی age زیادہ نہیں ہے ان کی age کم ہے تو اپنی کم age میں بھی یہ ایک بڑا امتیان دینا چاہ رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس امتیان میں بیٹھے تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس امتیان میں top کر سکتی ہیں یا بس اس کو pass ہونے کا مقصد ہے آپ کو کہ کسی طرح سے pass ہو کے اچھی job مل جائے اور that's it. نہیں job کرنا تو میرا کبھی پہلے بھی مقصد نہیں رہا ہے obviously I did my graduation from the UK I'm going to do my PhD now تو job مقصد نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی بچے کا job مقصد نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں کس طرح کسی انسانیت کی خدمت مل کی خدمت کر سکا ہوں اور I hope انشاءاللہ کہ اس اگزام میں میں اعلیٰ کامیابی پاؤں گی if I'm allowed the opportunity اور اس کے دروں میں اپنی قوم کو سرک کر سکا ہوں گی تو انشاءاللہ that is what I mean that's very good thinking مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ایک letter بھیجا جولائی میں آپ نے بتایا 11th august کو probably 27th july کو آپ نے letter بھیجا 11th august کو آپ کو جواب آ گیا کہ ہم آپ کو css کے exam کے لیے permission نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی ابھی عمر کام ہے تو آپ wait کریں آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ کو permission ملے گی آپ کوئی appeal آپ نے lodge کی ہے appeal دائر کی ہے اس حوالے سے یہ reapply آپ نے کی ہے I have submitted a review petition تو I have submitted it to both the chairman FPSC and the prime minister asking کہ اگر if this is the case اور میں نے ساری چیزیں quote کر کے I have submitted a review petition and I have asked them کہ مجھے in person hearing دی جائے تاکہ میں اپنا case in a better way I can represent and I can explain because I'm sure there is no logical reason for denying اچھا یہ بتائیں کہ ابھی اس کے بعد آپ نے یہ سارا جو ہو گیا ہے تو اگر آپ کی ان person بولاتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلی جائیں گی اور جا کے اپنا case I can represent it and I think صرف میرا case نے یہ پوری پاکستانی یوت کا ایک case ہوگا کہ ہمارے لیے opportunities کے لیے دروازے بند مت کے جائیں ان کو کھولا جائے if the government wants to have change in the country اور وہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں they look toward better things ابھی آپ نے کہا کہ جسے job ہے تو ہمارا این صرف یہیں تک رہ جاتا ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اچھی سیلری لگ جائے اچھی job ہو جائے یہ وہ تو اگر ہم اس طرح opportunities کھولتے ہیں اور ایک طرح وہ دیکھیں گے کہ ایک بچے کے لیے دروازہ کھول ہے تو باقی سب کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں so this will be a case for the entire youth of Pakistan بالکل ٹھیک ہے جی آخر میں کوئی message دینا چاہیں گی پاکستان کے بچوں کو پاکستان کے youth کو end میں میں یہ کہوں گے کہ جو بھی آپ کا aim ہوگا وہ high ہونا چاہیے اور صرف اپنی طرف مت دیکھیں we're much greater than individuals now ہمیشہ آپ کو to the greater good دیکھنا چاہیے اور وہ چیز دیکھا کریں جس سے نہ صرف آپ کا فائدہ ہو پورے معاشرے کا فائدہ ہو اور انسانت کی خدمت کو جب دل انسان رکھے کہ I am going to serve humanity تو خدا تالہ ہمیں خود ہی فازل ڈال دیتا ہے and you're allowed such things and such resources جو کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تو انشاءاللہ if we all join together and we all do hard work کترہ کترہ بھن کے جو ہے وہ ocean بنتا ہے اور this ocean wolf change will bring Pakistan to the top انشاءاللہ بہت شکریہ ستارہ برو جکبر آپ کے ٹائم کا ناتین ستارہ برو جکبر ہمارے ساتھ موجود ہی حکومت پاکستان سے appeal کرتے ہیں کہ اگر اس بچی کی relaxation age میں css کے exam میں مل سکتی ہے کسی بھی قانونی طریقے کے ساتھ تو review petition کو دیکھا جائے انہوں نے case کا reference بھی code کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا program پسند آیا گا اپنے حوث خالد بٹی کو ستارہ برو جکبر جو کہ multiple world record holders ان کے ساتھ زیادہ دیجئے اللہ حافظ